دو دن پہلے ستیا خال پاڑی موٹر مارک پر ٹرک کی چپیٹ میں آنے سے اسکوٹی سوار دو بھائی گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے تھے معاملے میں گھائل یوک کے پریجنوں نے واہن چالک کے خلاف پریجنوں نے شکایت درج کی ہے گرامین بھاسکر بہوگنا نے بتایا کہ گرامواسی کوتوالی پاڑی اور آرٹیو پاڑی سے ملنے پہنچے تھے انہوں نے واہن چالک کو گرفتار کرنے کی مانگ کی ہے انہوں نے بتایا کہ واہن چالک نیپال کا نیوازی ہے جس کا ڈرائیونگ لائسنس بھی یہاں پر بنایا گیا ہے جو نیاموں کے وردھ ہے اس معاملے میں پرباری آرٹیو آنند وردھن نے کہا کہ لائسنس بنانے کے لیے انیوار روپ سے آدھار کارڈ کی عوشتہ پڑتی ہے اور جو بھی لوگ اپنے آدھار کارڈ لے کر لائسنس بنوانے کے لیے پہنچتے ہیں ان کا لائسنس بنانے کے لیے پریوہن ویباق باد ہے پوری سے مکیش بچے دی کی ریپورٹ ایک طرف ہم مول نیواز بھو کانون کی لڑائی لڑ رہے ہیں ایک طرف بہار سے آنے والے لوگ اپنا آدھار کارڈ یہاں بنا چکے ہیں لائسنس یہاں بنا چکے ہیں آنے والے سمیہ میں کیا جرانٹی ہے کہ وہ اپنا اسٹھائی نیواز اور مول نیواز یہاں نہیں بنائیں گے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس پر شاشن پر شاشن جو ہے وہ مون بیٹھا ہوا آستا ایک کوئی ویریفیکیشن جب یہ چیزیں ہوتی ہیں ہم اس پردیش کے ہیں ہم نے یہاں جنمن لیا اور ہماری یہاں جمین ہے ہمارے یہاں ڈاکومنٹ بنے ہیں جس بیکتی نے یہاں جنمن نہیں لیا جو اس پردیش کا نہیں ہے جس کی یہاں دھرتی نہیں ہے وہ بھومی ہین ہے یہ فیلیر کس کا ہے یہ پر شاشن کا دپارکمنٹ کا فیلیر ہے اور میں سرکار سے مان کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جب یہ مول نیواز بھو کانون کی بات اٹھ بھی رہی ہے تو آنے والے سمیہ میں یہ بھی ایک بہت بڑا اور جولند مطا بنے گا جن لوگوں کے سارے ڈاکومنٹ ان کا بجلی کا بیل بن چکا ہے ان کے پاس گاڑیاں ہیں ان کا ڈی ایل ہے آر سے نیر کا تو رہی ہے ساری چیزوں کا ہے اب کیونے وال جمینی تو باقی بچی ہے جو ان لوگوں کو خریدنی ہیں اور جس دن اگر یہ چیزیں ہوں گے تو آپ دیکھئے نا کیا استیتی ہوگی اس پردیش کے 22 تاریخ کو 11 بجے گی لگتا ایک ڈمپھر ریت اتار کے ہمارے گاہوں سے آ رہا تھا پیچھے سے جو اس کو ڈیوازیا ہے اور اس میں کچھ نہیں دیکھا جب کسی سے میں سب کچھ جاتا ہے اس میں کانوں پر ایئر فون لگا رکھے تھے جو پتک جیسوں نے بتایا وہاں پر گاہوں والے سوڑے جنہوں نے ان کو دیکھا بھی روکا بھی وہ اس میں تھا گانوں میں اتنا مست تھا تو اس میں ان دونوں اس کو ڈیوازیاں کو کچھ آ گیا اس میں کچھ لوگ ابھی آئے تھے ستے خال گاہوں کے طرف کے وہ ان سے ملے وہ کہنے لگے کہ اس کے وہاں کے جو پیپر ویڈ نہیں ہے ہم نے سسٹم پہ چیک کیا ہے تو اس کی فٹنس بھی انشورنس بھی سب کو غیلیڈ ہے اس کے بھی مارچ بھی فٹنس ہوئی ہے تو اس لیے اس میں مہوجہ بھی اس کو مل جائے گا اگر وہ کرتے ہیں تھرڈ پارٹی انشورنس کے کورڈ ہے مول لیوازی ہم جو لائسنس بناتے ہیں وہ ایک پرکریہ کے تحت ہے اس میں آدھار کارڈ کو بیش مانا گیا ہے کیونکہ آدھار لائسنس سے لنک بھی ہوتا ہے تو آدھار اب اس کا یہی کا ہونے کے بعد ہی ان اس کو لائسنس سے جاری کیا جاتا ہے